عجمل محمود صاحب حدیث نبی میں ہے کہ وہ قوم فلا نہیں آ پاس سکتی جس کی سربراہی کسی عورت کے سکت کر دی جائے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہے میں اس کو حرام مطلق تو نہیں کہتا اصل میں یہ بھی ہماری معلومات کی کمی ہے دین کے احکام کے کئی شیڈز ہیں درجے ہیں مثلاً ایک شاہ فرض ہے ہر صورت میں کر دی اس سے نیچے آئیے تو واجب ہے فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہے اس کے نیچے آئیے سنت موقدہ ہے اس کے نیچے آئیے سنت غیر موقدہ ہے سنت تو ہے اس پر تاقید نہیں ہے پھر مباہات کا ایک دائرہ ہے جس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جس کے بارے میں کوئی خلافے یا ناپسندیدگی کی بات بھی ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر مکروح ہے مکروح ہے تنظیحی پھر مکروح ہے تحریمی پھر حرام مطلق اور مکروح تحریمی قریب پہنچ جاتا ہے حرام مطلق کے جیسے فرض کے ساتھ واجب ہے تو میں نے جہاں تک علماء کرام سے میں خود مفتی نہیں ہوں جن مفتی حضرات پر میرا اعتماد ہیں میں نے ان سے پوچھا انہوں نے یہی کہا کہ یہ حرام مطلق نہیں ہے یہ مکروح تحریمی ہے قریب پہنچ جاتا ہے حرام کے لیکن سراحتاً حرام نہیں ہے تو جو دین کا حکم ہے وہ وہی بیان کرنا چاہیے اس میں میری پسند ناپسند سے کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ اب رہ گیا یہ کہ چاہ کرنا چاہیے میرے نزدیک اس سے سو گنا زیادہ جو حرام مطلق ہیں ہم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی ہم ان کے خلاف فرکوں پر نہیں آئے ہیں تو اس کے بھی ایک خاص ایشو بنا کر اس پر کوئی مہم اٹھانا میرے نزدیک قرینِ مسلحت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ انقلاب برپا کریں ساری خرابیوں کے ساتھ یہ خرابی میں لپا ہو جائے گی یہ ہے در حقیقت میرا موقع باقی یہ کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بچائے کہ میں دین کے کسی حکم میں مغالطہ ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر میں اس میں کوئی تغیر کروں مجھے ایک شہ ناپسند ہے لیکن کیا میں اس ناپسند کو حرام قرار دے دوں جبکہ فیل واقع وہ حرام نہ ہو یا کوئی شہ مجھے بہت پسند ہے میں اسے فرض قرار دے دوں جبکہ فیل واقع وہ فرض نہ ہو تو جو شہ فرض نہیں ہے اسے فرض قرار دے دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا جرم ہے اور جو شہ حرام مطلق نہیں ہے اسے حرام مطلق قرار دینا بھی بہت بڑا جرم ہے میں تو اس ایشو پر میں نے نہ تو اس میں ندام میں اور نہ مساق میں چیزیں شائع کی ورنہ اس موضوع پر بہت سے فتویں موجود ہیں وہ فتوہ بھی ایک مصر سے اقمال المسلمون کے ایک صاحب ہے ان کی کتاب چھپی ہے اس میں فتوہ حالانکہ وہ بینظیر وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کا یہ ہے کی رائے یہ ہے کہ عورت کی سربراہی میں قطن کوئی حرج نہیں ہے دینی اعتبار مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ تھا بیگم صاحبہ بھوپال کی جو تھی ان کی حکومت اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ غلط ہے انہوں نے فتوہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ آج کل کی حکومت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ بلکل مختارے مطلق بن کے بیٹھ گیا ہو بلکہ اس کے نائبین ہوتے ہیں اس کا ایک انتظام ہوتا ہے وہ ایک سربراہ ہوتی ہے کونسٹیچوشنل لہذا انہوں نے اس کے جواب کا فتوہ دیا میں یہ چیزیں اس لیے شاہد نہیں کرنا چاہتا کہ خامخہ تعاید شمار نہ ہو جائے اور میں صاف مانتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے اسلام کی تعلیم کے متضاد ہے اسلام کا لضام یہ نہیں ہے میں تو عورتوں کو صرف ووٹ کا حق دینے کے لیے آمادہ ہوں میں انہیں اسمبلیوں کے اندر جانا بھی میرے نزدیک وہ شریعت کی روح کے منافی تو یہ میرا ہے دین کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے باقی اس پر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دینا یہ جو ہمارے ملک و ملک کے اس وقت کے حالات ہیں ان کے اعتبار سے قرین مسلحت نہیں ہے